بسم اللہ الرحمن الرحیم چوہتر سال ہے اور ہم سب نے ایک دن مرنا ہے اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر کی قطبے پر یہ ضرور لکھا جائے گا کہ آپ نیٹ انکلین تھے لیکن اس ملک کو آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ بائیس میں وزیراعظم ہیں آپ کے پاس کھل کر کھلنے کے لیے تبدیلی لانے کے لیے یہ دھائی سال موجود تھے جو آپ نے جمہوریت اور قانون کے احترام اور ان کی نظر کر دی دنیا کی تاریخ میں معاشرے اور ممالک میں تبدیلی کی جو مسالے آپ دیتے ہیں وہاں پر خان صاحب میجر سرجری کے بغیر بدماشی، کرپشن، الیٹ اور فرسودہ نظام اس نے کبھی جان نہیں چھوڑی آپ چائنہ کی اکثر بات کرتے ہیں انیس سو نوے تک یہ چائنہ مہرانہ رائے اور ترقی کے لیے پاکستان کا محتاج ہوا کرتا تھا پھر اگلے پانچ سالوں میں دنیا کی یہ لیڈنگ پاور کی صف میں کھڑا ہو گیا اور ہم لوگ بھیڑ چال میں ہی لگے رہے ہیں خان صاحب یہاں پر دس بندے ایک بدماش کی بندوق سے ایک منٹ میں انسپائر ہوتے ہیں ایک پرادو گاڑی سے انسپائر ہو جاتے ہیں کسی کے نوٹ دیکھ کر یہ لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں آپ انہیں تقریر کریں، واز کریں، خطاب کریں، مبلغ کریں، منٹور کریں یہ آپ پر جھکتے لگاتے ہیں یہ دنیا جب بھی چین کی ترقی کی بنیاد ڈھونڈے گی تو وہ دن ہوگا کہ جس دن چین نے پہلا کرپٹ وزیر عدالت کی بجائے سکوارڈ کے سامنے کھڑا گیا تھا آپ نے ڈھائی سال میں کیا کر لیا؟ عدالت سے سزا، جافتہ، جیل کی بجائے آپ کے سر پر کھڑے ہیں آپ نام لیں، مریم نواز صاحبہ باہر، آصف زرداری صاحب باہر، خاکان عباسی باہر، خواجہ سعاد باہر، شرجیل میمن باہر، سارے کے سارے باہر آپ میں اتنا ظرف نہیں کہ آپ عدالت سے پوچھ لیں کہ آپ نے ان لوگوں کو کس طرح نکالا؟ آپ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں مگر مچھ باہر نکل گئے؟ پھر آپ کس طرح خان صاحب تبدیلی لائیں گے؟ یہ کوئی مسالی قوم نہیں ہے آپ پانچ سال کے بعد اگلے پانچ سال کی بھی آپ کی گارنٹی نہیں دے رہے ہیں آپ ذرا بازار میں نکلیں، آپ لوگوں کو بتائیں کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو ہے کدھر جا رہا ہے؟ برامدات ہماری بہترین ہو گئی ہیں ایز آف بزنس ڈوئنگ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے آپ ایک بندے کو متمین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عوام اور یہ قوم اسے سچ مانتے ہی نہیں آپ جب تک ان کے اوپر وہ بیتے نہ آپ خدا کے لیے یہ عدالتوں کی تابداری، قانون کا احترام یہ آپ کے بھاشن، یہ تقریریں یہ جو ووٹر ہیں انہوں نے عدالت کو نہیں ہے انہوں نے آپ کی للکار کو ووٹ دیا ہے جب آپ تقریریں کرتے تھے ہم جیسے لوگ اسے سمجھتے تھے یہ ادارہ اور اداروں کی طاقت آپ کے پاس ہے آپ خود کہتے ہیں آپ سب ایک پیج پر ہیں آپ صرف پنجاب میں پولیس کے اندر ریفارمز کریں بیس سال تک آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا آپ کم از کم سیاست کی اس سائنس کو سمجھیں کہ پولیس گردی اور پولیس کا خوف ختم کریں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں سے 99% اپوزیشن گھر میں بیٹھ کر ہار جائے گی اور پولیس ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا آپ خود کچھ کریں ایف بی آر پولیس پٹواری کلچر انہیں ہنگامی بنیادوں پر عدالتی نظام انصاف کا نظام اصل نظام الیکشن کمیشن یہ ناہل لوگ ہمارے سروں پر جو بیٹھ جاتے ہیں یہ آپ کے اقدامات کے اثرات عوام تک تب پہنچیں گے آپ عدالتوں سے دو ٹوک بات کریں آپ یہ چوروں کو گاڑیوں میں اسیملیوں میں نہیں بلکہ ان کو سکوارڈ کے سامنے کھڑا کریں لوگوں کو پتا چلے آپ کو کس لیے لیا گیا ہے آپ کہہ دیتے ہیں ثبوت نہیں ہے عدالت جانے ہم جانے ہم اترام کر یہ گردان چھوڑ دیں کون سا اترام یہ آپ سے پاکستان کی بہتری کیسے یوسف ریزا گلانی ناہل سینیٹر بن جاتے ہیں ایک عام کارکن سے ہار کر سینیٹر میں بہتری نشست مریم صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں مطلب یہ سستی امانداری آپ کی اور یہ اس کو اپنی سستی کی بھیٹ مت چڑھیں جس طرح آپ کے مخالفین ہیں آپ کو ان کے ساتھ ویسے ڈیل کرنا پڑے گا سندھ میں دیکھیں انہوں نے پوزیشن لیڈر نے کیا کیا انہوں نے آپ کے پاس کیا آپ کے پاس ڈنڈا نہیں ہے آپ کے ڈسکا کے الیکشنز میں آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ وہاں پر کیا ان کا حال ہوا مطلب آپ کہاں ہیں خان صاحب آپ کچھ کہیں یہ عوام جو ہے یہ دیکھیں نہ یہ ترکی ہے نہ یہ ملیشیا ہے یہ بے سبرے ہیں یہ بھیڑ چال میں ہم لوگ رہنے والے لوگ ہیں یہ لچے لفنگے کو جب تک آپ پھٹے پر نہیں چڑھائیں گے یہ ایک کروڑ شرافت کا کلمہ نہیں پڑیں گے آپ شرافت اور عدالتوں کے اعترام پر جو ہے مزاہ اور تھٹے بنوائیں اس طرح خان صاحب کام نہیں چلے گا آپ کو لوگ 22 وزیراعظم سمجھ کر ایک نمبر نہیں لائے کہ جو چھوٹے موٹے مایکرو چیزیں چینج کر کے اپنا ٹائم پورا کر کے آپ نکل جائیں آپ کو سمجھنا ہوگا آپ کس کو ٹھیک کرنے چلے ہیں یہاں پر بڑے سے بڑا سمگلر ہمیشہ حاجی صاحب کہلاتا ہے آپ غور کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کس کو ٹھیک کرنے چلے ہیں جن کے گھر کے باہر حازہ من فضل ربی اس لئے لکھا جاتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ پوچھیں کہ یہ آپ کا گھر کہاں سے آیا آپ کے پاس ذرائع کہاں سے آئے آپ کی منی ٹریل کہاں ہیں آپ کے بس ایسٹس کہاں ہیں یہ سارا آپ نے کہاں سے بنایا وہ لکھتا ہے اسی لئے کہ خبردار مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ میں نے یہ گھر کہاں سے بنایا آپ کی ڈیلنگ ان لوگوں سے ہے آپ کس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر مجرم کو جو دفاع ہے وہ استغاسہ کا وکیل کر رہا ہوتا ہے اور لوگ وکیل کرنے کی بجائے ڈائریکٹ جج کر لیتے ہیں آپ اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے ہیں یہاں پر مقدمہ جیتنے کی بات ہوتی ہے یہاں پر مقدمہ لڑنے کی بات نہیں ہوتی آپ کس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر نمبر ایک ہونے کے لیے آپ کو ایک اماندار آدمی ہونے کے لیے ٹھیک ہونے کے لیے پہلے نمبر دو ہونا پڑتا ہے یہ معاشرہ آپ سمجھنے کی کوشش کرنے ہیں خان صاحب شاید ہی آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی لوگ نہیں بتا رہے ہیں آپ کس کو ٹھیک کرنے چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر موروسیت کو خاندانی سیٹ کو جمہوریت کہا جاتا ہے ایک وسیعت کے پیپر پر پوری پارٹی چل جاتی ہے ایک والد باہر سے ایک فون کرتے ہیں ایک ناہل بیٹی پوری پوری پارٹی اور پیچھے سارے بڑے بڑے مسٹنڈے کھڑے اب یہاں پر حق رائے دہی ووٹ کیمے والے نان اور بریانی کے ڈبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اس کے اندر ووٹ ہے آپ کا آپ کس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر عربوں ہڑپ کر جانے والے ایک دھیلے کی کرپشن نہ کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں اور ان کے فالور سارے مان لے دیں بطلاعہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں ان باتوں کو یہ میرا پیغام ہے آپ کو اور جو دیکھنے سننے والے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکون ہیں وہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے آپ کس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر جو رشوت لیتا ہے اس کے ماتے پر محراب ہو ایک داڑی والے سیاستدان سے جب پوچھا کہ آپ داڑی رکھ کر جو کرپشن کرتے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آتی ان کا ذرا جواب ملاحظہ کریں انہوں نے کہا داڑی جو ہے وہ گلے تک جا کے ختم ہو جاتی ہے جبکہ پیٹ اس کے آگے شروع ہوتا ہے بطلاعہ جب یہاں پر آپ کے اخلاقیات کی یہ میاد ہو تو آپ انہیں ٹھیک کرنے جا رہے ہیں آپ کس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں خان صاحب کون سی عوام کو کس کو لیکچر دیتے ہیں آپ کس کو تقریریں سناتے ہیں اپنی کہ جہاں پر حرام نہ کھانے والا کمزور سمجھا جاتا ہے بے وکوف سمجھا جاتا ہے اسے فدو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہی نہیں کھاتا بلہ آپ کس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اس قوم کو کس عوام کو کس کو آپ نے کل وہ خطاب اپنا سنایا تھا کہ جہاں پر کرپشن سے لندن میں فلیڈ بنانے والے سیاستدان کی بیٹی کی کوئی جائداد ہی نہیں اور لوگ سارے مان لیتے ہیں تین تین مرتبہ وہ ناہل بگوڑے مجرم اور لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے ناچتے ہیں گاتے ہیں آپ کس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں خان صاحب جہاں پر بدماش کو شریف کہتے ہیں آپ کس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں جہاں جھوٹ بولنے والا مشہور ہو کر ایک بڑا صحفی بن جاتا ہے جتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا صحفی اور پھر یہ عدالتوں میں جا کر جو باتیں کرتے ہیں آپ کس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں کہ غیرت کے نام پر تو لوگ جان لے لیتے ہیں بڑے آرام سے لے لیتے ہیں دنیا بھر میں مشہور ہیں ہم بڑی ہماری غیرت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لیکن دو دو ٹکے کے لیے جو اپنا ضمیر اپنی عزت بیج دیتے ہیں یہ سینٹ کے الیکشن آپ کے سامنے کیا ہوا آپ نے کتنے لوگوں کو روک لیا کتنے لوگوں پر نظر رکھی تھی اس کے باوجود بکے کے نہیں بکے آپ کس کو ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں جن کو اپنے گناہ صرف تب یاد آتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو خان صاحب آپ کو بھی ایک زلزلہ لانا ہوگا ایک زلزلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے ایک زلزلہ آپ بھی لائے سیاست میں آپ بھی زلزلہ لائے ورنہ آپ بھی چپ کر کے اور سب سے پہلے اسے آپ نے شروع کرنا ہے پی ٹی آئی سے لاہور کے ایک قبضہ گروپ سے سب سے پہلے آپ نے وہاں سے شروع کرنا ہے تاکہ لوگوں کو انصاف پر یقین ہو آپ پر بہت امیدیں ہیں دھائی سال گزر گئے ہیں اگلے دھائی سال رہ گئے ہیں اب ان سالوں میں وہ کام کریں جس کے لیے لوگ آپ کو لائے ہیں لوگ آپ کو ایک عام سیاستدان نہیں سمجھتے لوگ آپ کو ایک لیڈر سمجھتے ہیں آپ ایک عام سیاستدان نہیں ہیں آپ ایک لیڈر ہے اور لیڈر جب کام کرتے ہیں تو وہ انقلابی کام ہوتے ہیں اب آپ کو یہ جتنی بھی مروت اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو سارا کرسٹل کلیر آپ کے سمنے آ جائے گا کہ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں اور آپ یقین کریں اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے نہیں آپ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جے یو آئی یہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے جب انہیں یہ سب باتیں ہوتی نظر آئیں گی کیونکہ یہ مسائل انہیں اسی عوام اسی قوم کے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تو اس لئے خان صاحب اب آپ یہ جو آپ نے بظاہر ڈپلومیسی کا ایک سامنے رکھا ہوا پردست کو اتار کے پھینکیں اور بقیدہ وہ لیڈرشپ لائیں جس کا آپ 23 سال تک ایک پوری نسل کو سمجھاتے رہے اب ایکشن کا ٹائم ہے لوگ آپ کی باتوں پر اس طرح توجہ نہیں دیتے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آپ کی تقریر کے نیچے میں دیکھ رہا تھا کس طرح فیس بک سے نمبر گر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب وہ باتیں نہیں سنتے لوگ ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو ایکشن دکھائیں ورنہ یہ دھائی سال تو چھوڑیں آپ کو اگلے پانچ سال آپ نظر بھی نہیں شہد سیادت میں آئے کیونکہ یہ قوم بڑی بے رہم ہے یہ آپ کو ایک نمبر بنا دیں لیکن آپ نے تاریخ میں اگر امر ہونا ہے پاکستان کوئی واقعی قوم بنانا ہے تو آپ کو جنونلی عملی اقدامات کرنے پڑیں گے